دوستو اگر آپ بھی ممبئی کی جیت سے خوش ہیں سوریہ کو شاندار کھلاڑی مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انڈیا کے مسٹر 360 کے دیوانی ہوئے کرکٹ کے مسٹر 360 اے بی ڈی ویلیرز تو وہیں کرکٹ کے بھگوان سچین تیندل کر سے لے کر سکسر کنگ یووراس سنگھ سب ہی سوریہ گمار یادف کی پلے بازی کے مورید ہو چکے ہیں اب سوریہ کی جمکر تعریف کے پل بانتے ہوئے ان سبھی دکھ جو نے کچھ ایسی باتیں کہیں ہیں جنہیں سن کر تو آپ بھی سوریہ کو سلام کرنے کو مجبور ہو جائیں گے تو آخر کار کیا کچھ بتایا ہے سبھی کے چاہیتے ہیں سچین یووراج رینہ اور اے بی ڈی ویلیرز نے ان سبھی کے بیان ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوریہ گمار یادف اور راشد خان میں کون تھا مین آف تا میچ کا اصلی حق دار نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں جب سوریہ گمار کیا یادف کا بلہ چلتا ہے تب اس کی آندھی میں بڑی سے بڑی ٹیمیں بھی گھٹنے پر نظر آ جاتی ہیں اس کا نظارہ ایک بار پھر دیکھنے کو ملا جب گجرات سے بدلہ لینے کے ارادے سے ممبئی کے لڑا کے وان کھیڑے کے میدان پر اترے حالانکہ ادھکانش سبی کھلاڑیوں کو راشد خان نے اپنی فرقی کے جال میں پھسا لیا تھا ایسا لگا تھا کہ گجرات ایک بر پھر ممبئی کو دھول چٹا دے گی لیکن سوریہ کے ارادے تو کچھ اوری تھے یہ کھلاڑی تو ادھیاس کے پنوں میں اپنا نام درج کرانے کے لیے میدان میں اترا تھا جیہاں دوستوں ممبئی کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتا دینا ہاردک کو بہت بھاری پڑا اور سوریہ کے ساتھ مل کر ممبئی کے بلے بازوں نے گجرات کی جمکر پٹائی کی جہاں سب سے عدیق پربابت کیا سوریہ کماری آدھو نے اس کھلاڑی نے پہلے گیند بازی سے گزارات کو تباہی کا منظر دکھانا شروع کر دیا تھا دیکھتے دیکھتے سوریہ نے کیول 32 گیندوں پر اپنا توفانی اردش تک پورا کر لیا تھا لیکن یہ توفان کے پہلے کی شانتی تھی اس کے بعد تو آدھی رات میں سوریہ ادھے ہوا جس کی چمک میں پورا کرکٹ جگت چوندیا گیا آپ کو بتا دیں گی سوریہ کماری آدھو نے پاری کے انتی موور میں ایک کے بعد ایک دو توفانی چھکے جڑ کر فلمی انداز میں اپنا اعتحاسی کا شرہ تک پورا کیا جس کے لیے انہوں نے کیول 34 گیندوں کا سامنا کیا تھا اور اپنی اس بہنکر پاری کے دوران انہوں نے 11 چوکے تو وہیں 6 توفانی چھکے بھی لگائے تھے اس کی بدولت ممبئی نے 20 اووروں میں 218 رن بنا لیا جیسے حاصل کر بانا گجرات کے لیے ناممکن تھا اور ممبئی نے ایک طرفہ مقابلے میں گجرات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے انہیں کچل کر رکھ دیا اور اپنا بدلہ بھی لے لیا اس کے بعد تو پورا کرکٹ جگت انہیں سلام کر رہا ہے اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے مسٹر آئی پیل سوریش رینہ کا جنہوں نے سوریہ کی تعریفوں کے پھول بانتے ہوئے لکھا سوریہ کی چمک نے آئی پیل کے ورطمان ستر میں ممبئی کا ادائے کر دیا ہے ان کی 360 ڈگری کی بلیبازی کو دیکھ کر گجرات کے گیندبازوں کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی سوریہ تمہارے اجالے سے ممبئی ہی نہیں پورا بھارت چمک رہا ہے جیہاں دوستو رینہ کا یہ بیان جم کر وائرل ہو رہا ہے ان کے ساس سچن تندل کر بھی اس بلیباز کے مورید ہو چکے ہیں جنہوں نے مقابلے کے بعد اپنے اوفیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ میں سوریہ کو بدھائی دیتے ہوئے کہا آج کی شام سوریہ کے نام تھی انہوں نے کئی ایسے کرش میں شاٹ کھیلے جو لا جواب تھے لیکن میرا پسندیدہ چھکا وہ تھا جو انہوں نے مارا تھا جس طریقے سے انہوں نے ویٹ کا فیز کھول کر اینگل بنایا اور اسی سمیہ پر اتنی آسانی سے گیند کو باؤنڈری کے باہر مار دیا وہ دیکھنے میں آسان ہے لیکن ہے نہیں دنیا میں بہت کم ایسے کھلاڑی ہیں جو یہ کارنامہ کر سکتے ہیں تو دوستوں کرکیٹ کے بھگوان سچن تیندل کر کے علاوہ خود یوبراز سنگھ نے سوریہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے سوریہ کمار یادف تو کسی اور دنیا میں بلیباز ہی کر رہے تھے اب اس وصل یہ بلیباز ہی جہاں دل کرے وہاں شاٹ مارا ہے آپ نے کیا سینچوری ماری ہے آپ سچ میں کمال ہیں سوریہ تو وہیں دوستوں ان سبھی دگجوں کے ساتھ ساتھ اب خود کرکیٹ کے مسٹر 360 ای بی ڈی بلیئرز نے سوریہ کو سرحانہ ملی ہے جہاں ای بی ڈی بلیئرز نے سوریہ کمار یادف کی تعریف کرتے ہوئے بتایا لوگ مجھے 360 بولتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کھلاڑی تو مجھ سے بھی کہیں آگے نگل چکا ہے جس طریقے سے اوشوسنی بلیباز ہی انہوں نے کی ہے مجھے تو گین بازوں پر ترس آ رہا ہے یہ میرے کریئر کیونچ چنندہ پاریوں میں سے ایک ہے جو میری پسندیتا ہے آج آپ نے مجھے بھی اپنی بلیبازی کا فین بنا لیا جیہاں دوستوں پورا کرکیٹ جگہ سوریہ کمار یادف کو سلام کر رہا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوریہ کمار اورنج کیپ اپنے نام کر پائیں گے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات